امیر معاویہ کو اپنے بیٹے یزید سے عجیب قسم کا عشق تھا وہ ان کے بڑھاپے کے عشق کی نشانی تھی اس کی ماں ان کی سب سے بڑی کمزوری تھی وہ اچانک ان کی زندگی میں داخل ہوئی ایک دن وہ کہیں سفر پر جا رہے تھے راستے میں ایک خلستان میں خانہ بدوشوں کا ایک کافلہ نظر آیا اس وقت امیر بادشاہ نہیں تھے مگر خوبو شاہوں جیسی تھی بڑا رنگین مزاج پایا تھا کچھ اکتائے سے خیمے سے نکلے کے دل پر ایک بجلی سی گری سامنے چند کامسن لڑکیاں پانی میں چہلیں کر رہی تھی ان میں ایک لڑکی بلا کی حسین تھی نازک اور کامسن دیکھتے ہی ہزار جان سے عاشق ہو گئے معلوم ہوا کہ وہ قبیلہ کی سردار کی لادلی بیٹی ہے فوراں اسے بلایا اور اپنے پہلوں میں جگہ دی باتوں باتوں میں سودا ہو گیا اشرفیوں کی تھیلیاں انڈیل دی امیر نے فوراں اس سے نکاح کر لیا انہوں نے اس کے لیے ایک نہایت ہی آلی شان محل بنوایا بیسوں کنیزیں اپنی نائی نویلی دولن کی خدمت پر معمور کر دی دور دور کے ملکوں سے زرے نگار ملبوسات بیش بہا جوہرات منگوا کر اس کے قدموں پر ڈال دئیے اس محل کو ایسا سجایا کہ پرستان کا شبہ ہونے لگا اس کے لیے ہر روز بیرون ممالک سے انٹھوں کی ڈاک کے ذریعے پھل اور پھول آتے سونے اور چاندی کے مزید برتنوں میں عجیب و غریب کھانے سجائے جانے لگے مگر وہ عجیب لڑکی تھی خاموش پتھر کی مورتی کی طرح ٹک ٹکی لگائے ناجان خلا میں کیا ڈھونڈا کرتی تھی دورے افاق پر نظریں جماعے تھنڈی آہیں بھرا کرتی تھی تب اس کی غزالی آنکھوں سے موتیوں کی لڑیاں ٹوٹنے لگتی ذرو جواہر سے اسے وحشت ہوتی اطلس و دیبہ کے ملبوسات وہ نوچ کر پھینک دیتی مرغن کھانوں کی کابیں دیکھ کر اسے اب کائی آنے لگتی ایک دن اس کی ایک لڑی نے اسے پوچھا میری اچھی ملکہ تمہیں کیا دکھ ہے وہ چپ رہی شہزادی تمہیں کیا چاہیے شہزادی نے کہا کچھ نہیں اس نے بے دلی سے کہا کچھ نہیں پھر آپ اداس کیوں رہتی ہیں پتہ نہیں یہ آلی شان محل ایک سنہرہ پنجرہ ہے یہ مقمل اور کم خواب کے ملبوسات اور ذرو جواہر یہ سنہری زنجیریں ہیں جن میں میں جکڑی ہوئی ہوں پیاری شہزادی یہ پھل پھول جو دور دور کے ملکوں سے خاص آپ کی خاطر منگوائے جاتے ہیں ان سے زیادہ خوشبودار اور میٹھے میرے جنگل کے بیر ہوتے ہیں جھاڑیوں میں جب جوہی کی مہکار پھوٹتی تھی تو ہیرن مست ہو جاتے تھے یہ کفران نعمت ہے شہزادی یہ بیسوں قسم کے کھانے میری ماں کے ہاتھ کی بنائی جو کی تازہ روٹی اور اس پر پنیر کا ٹکڑا زیادہ لذیذ ہوتا تھا تم نے میری ماں کے ہاتھ کا بنایا پنیر کبھی نہیں چکھا میرا یہاں دم گھٹتا ہے وہ کھلے مرغزار جھل ملاتے چشمیں ہرے بھرے جنگل وہ کھجور کے جھومتے گاتے انچے بیر ملکہ آپ نے وہ فانوس نہیں دیکھا جو کل ہی آقا نے آپ کے خاص حجرے کے لیے بھیجا ہے وہ کچھے چمڑے کا خیمہ اگر تیل یا چربی مل گئی ہوگی تو اس وقت میری ماں نے دیا جلا دیا ہوگا وہ شاید اس وقت مجھے یاد کر رہی ہو مگر ملکہ آقا تم پر جان چھڑکتے ہیں تم سے کتنا عشق کرتے ہیں تمہارے اس بوڑھے مسٹنڈے آقا نے مجھے اشرفیوں کی تھیلی دے کر خریدا ہے میرا دل نہیں خریدا جا سکتا میرا دل تو میرے پاس بھی نہیں وہ تو میں نے پچھلی بہار کے میلے میں اس سجیل جوان کو دیا تھا جو قبیلے کی شان و جان ہے وہ دبلہ پتلہ نشیلی آنکھوں والا جادو کر جب اود کے تاروں کو چھیڑتا ہے تو کماریوں کے دل گانے لگتے ہیں ہونٹ پھڑکنے لگتے ہیں اور روم روم میں رکس جھومنے لگتا ہے ہائے ہے ملکہ خدا نے تمہیں سب کچھ دیا اور تم خدا نے مجھے سب سے سخت سزا دی ہے اور کچھ نہیں اس لونڈی نے انام اکرام کے لالچ میں جا کے سب امیر معاویہ سے جڑ دیا ان کا خون کھول گیا بہت خفا ہوئے نام مرات احسان فراموش فقیرنی مجھے مسٹنڈا کہتی ہے انہیں جلال آ گیا جی چاہا اسی وقت اس کی گردن مرود دیں مگر وہ ان کی بیوی تھی محبوبہ تھی اسے جیتنے کا ارمان تھا اس کا خون بہاتے کلیجہ کٹنے لگا جی پگھل کر آنکھوں رستے بہ نگلا انہوں نے اسے واپس اسی کی ماں باپ کے پاس بھیج دیا کہ جب تک توبہ نہیں کرے گی وہیں سڑتی رہے گی اسی وقت یزید ماں کے پیڑ میں تھا وہ واپس جانے کے بعد خیال سے جی اٹھی مگر جب وہاں پہنچی تو نقشہ بدل چکا تھا اس کا قبیلہ وہاں بڑی شان سے بسا ہوا تھا پکے مکان بن گئے تھے اس کا باپ وہاں کا حاکم تھا اس کا شاندار محل تھا اس کی اپنی فوج تھی جس کی مدد سے وہ آس پاس کے قسموں سے تعوان وصول کرتا تھا اب وہ ایک طاقتور اور محضب لٹیرہ تھا جس کی شاہی دربار تک پہنچ تھی اس کے بھائی مختلف صوبوں کے حاکم بنا دیے گئے تھے محل لونڈیوں اور غلاموں سے بھرا پڑا تھا مرغن کھانوں اور شراب کی بو سے ان کا دماغ اڑ گیا اس کا وہ حسین اور دل نواز محبوب جس کے اود کی چھنکار پر دلوں کے تار لرزہ کرتے تھے اوباش اور بدکار ہو گیا تھا اس کے جسم کی چربی کی تہیں تھی اور اس کی نشیلی آنکھیں بدمستی سے سرخ انگارہ رہنے لگی تھی وہ پھر اپنے باپ کے محل کی کھڑکی میں جا بیٹھی جو اس نے اسے بیچ کر بنمایا تھا دور خلا میں وہ اپنا کھویا ہوا وطن دھونڈتی رہی جہاں اس نے بچپن سے جوانی کی سرحد میں قدم رکھا تھا جب یزید پیدا ہوا تو اس کی بدنصیب کمسن ماں نے دم توڑ دیا اور اپنے خوابوں کی دنیا میں گم ہو گئی امیر کو پدا چلا تو بہت قبیدہ خاطر ہوئے وہ کمزور مگر خود سر لڑکی جیت گئی وہ ہار گئے جب یزید دو برس کا ہو گیا تو انہوں نے اسے اپنے پاس بلوا لیا اور بڑے پیار سے اس کی پرورش کرنے لگے یزید بہت خوب رو تھا بے انتہا تنک مزاج اور خود سر امیر معاویہ کے بے جا لڑ پیار سے وہ بے لگام اور غستاخ ہو گیا تھا امیر بیٹے کے عاشق زار تھے اس کی ذرا سی خواہش پر دولت پانی کی طرح بہا دیتے سال میں کچھ ماہ کے لیے وہ اپنی ننہیال ضرور جایا کرتا تھا وہاں نودولتے رشتہ دار نے عجیب و عجب آیاشیاں سکھا دیں بڑی چھوٹی سی عمر سے وہ حسن عاشق کے راگ آلاپنے لگا اس کے اشعار بدمستی اور بے لگام جوانی کے علم بردار تھے سیرو شکار کا رسیہ تھا امیر معاویہ کے دل میں اب بھی اس نو خیز کلی کی یاد محفوظ تھی جسے وہ کبھی نہ جیت سکے جو ان کا سنہرہ پنجرہ توڑ کر پھر سے اڑ گئی یہ کوئی نفسیاتی الجھن تھی کہ امیر ڈرتے تھے کہیں اس کا بیٹا بھی ماں کی طرح ان سے روٹھ نہ جائے اس لیے اس کے قدموں پر وہ ساری دنیا کو جھکا دینا چاہتے تھے اس بیٹے کے لیے انہوں نے جتنی بھاگ دوڑ کی جتنے جور توڑ کیے اگر خود اپنے فرائض کی امانداری اور انصاف سے ادائیگی کرتے تو آج ان کا شمار دنیا کے عظیم محموروں میں ہوتا اور وہ ایک جلیل القدر ہستی مانے جاتے لوگوں کو پتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے سے والہانہ محبت کرتے ہیں کچھ چاپلوس مساحب نین نے باتوں باتوں میں رائے دی کہ اگر وہ اپنی زندگی میں یزید کو اپنا ولی احد کر جائیں تو بعد میں خون خرابے نہیں ہوں گے یزید کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی یہ بات امیر معاویہ کو بہت پسند آئی ادھر دوستوں نے اکسانہ شروع کیا کہ حساب سے تو یزید کا ہی ایسا وجود ہے جو امیر کے بعد خلافت کا بوجھ سہار سکتا ہے اگر امیر چاہیں تو اپنی طاقت اور روب کو استعمال کر کے اپنی زندگی میں اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں یزید کو کیوں اس رائے سے اختلاف ہوتا اس نے فوراں اپنے والد پر زور ڈالنا شروع کیا اہل شام کو رازی کرنا کتہ ہی دشوار نہ تھا وہ لوگ تو پہلے سے متی ہو چکے تھے وہ امیر معاویہ کو خدا کا مقرر کیا ہوا خلیفہ مان کر اپنا دین و ایمان ان کے حوالے کر چکے تھے ان سے بیعت لینا کوئی مشکل کام نہ تھا چنانچہ بڑی زبردست تیاریاں ہوئیں ایک جلسہ عام کیا گیا سربر آوردہ لوگوں نے یزید کو ولی احد بنانے کی تجویز ایسے پیش کی جیسے وہ ان کے دماغ میں خود بخود پیدا ہوئی ہو انہوں نے کہا امیر معاویہ بن ابو سفیان خدمت خلق خدا میں ایسے غرق ہو گئے ہیں کہ انہیں اسلام کے مستقبل کی بھی کوئی فکر نہیں ان کے بعد یہ سارا نظام جو انہوں نے اس جان فشانی سے کیا ہے سب درہم برہم ہو جائے گا خون خرابے ہوں گے غرض مند اپنے حقوق کی کوشش میں لگ جائیں گے ایک طوفان پھٹ پڑے گا جس کا خمیازہ عرب قوم کے معصوم اور امن پسند لوگوں کو بھگتنا پڑے گا اس لیے چاہیے کہ امیر زندگی ہی میں اپنے ہونہار اور لائک بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کر دیں تاکہ خام ہا کے جھگڑوں کا امکان نہ رہے عرب قوم اور اسلام کی بقا اور بہہودی کے لیے یہ عمر نہایت ضروری ہے پہلے سے تعاید کرنے والے بھی مقرر ہو چکے تھے انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی تیہ کیا کہ شاید امیر تکلف فرمائیں گے لہٰذا انہیں اسلام کے نام پر مجبور کیا جائے امیر معاویہ فوراں مجبور ہو گئے یہی ان کی دانست میں اسلامی جہموریت کا تقاضہ تھا کہ شہنشاہیت کو مستحکم کیا جائے بس دھڑا دھر بیعت لی جانے لگی جنہیں ذرہ بھی اعتراض ہوا ان کے موں اشرفیوں سے بند کر دئیے گئے جو باخوشی راضی ہو گئے وہ اناموں اکرام سے نوازے گئے لوگ اس وقت بجائے امیر معاویہ سے ٹکر لینے کے ان سے سمجھوتا کرنے میں زیادہ آفیت محسوس کرتے تھے شام سے مطمئن ہو کر امیر معاویہ نے اس تحریک کو آگے بڑھایا کوفہ میں تھوڑی سی مخالفت ہوئی مگر لوگ ترہاں ترہاں کے جوٹے الزامات میں گھیر کر نہایت بے رحمی سے کچلے گئے باقی یا تو روپوش ہو گئے یا امیر کے حکم کے آگے سر جھکا دیا اور یزید کی ولی اہدی کو قبول کر لیا مدینہ اور مکہ کی طرف سے امیر کو بڑی تشویش تھی مروان جو اس وقت مدینہ کا حاکم تھا اس خدمت پر معمور کیے گئے کہ یزید کے لیے لوگوں کی رضا مندی حاصل کریں مروان نے جب یہ تجویز عوام کے سامنے رکھی تو انہوں نے کھلی مخالفت نہ کی بس ٹال مٹول سے کام لیا خزانے کا موں کھول دیا گیا کچھ لوگوں نے انہمات لے لیے مگر بعد میں آپس میں بات چیت کرنے کے بعد واپس کر دیے لوگوں کو اعتراض تھا کہ یہ بدت ہے آج تک کسی خلیفہ نے اپنے بیٹے کو ولی اہد مقرر نہیں کیا یہ اسلام کے بنیادی اصولوں کی کھلی نافرمانی ہے شہنشہیت کی رسم ہے جس کے خلاف اسلام نے آواز اٹھائی تھی اور اس کا خاتمہ کر کے جمہوریت کو قائم کیا تھا یہ سن کر امیر معاویہ خاموش ہو گئے وہ کھل کر رائے آمہ سے ٹکر نہیں لینا چاہتے تھے وہ جانتے تھے کہ عرب قوم جذباتی ہے ذرہ سے بہانے سے زد پر تل جائے گی اپنی ذہانت اور سیاسی سوج بوجھ پر انہیں کامل بھروسہ تھا سب سے بڑا خطرہ انہیں حسین ابن علی کی طرف سے تھا ورسول خدا کے نواسے تھے اور بذات خود ایک بردبار اور بلاند مسالی انسان تھے امام حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حسین رضی اللہ عنہ تن تنہا امیر معاویہ کے رحم و کرم پر رہ گئے امیر بڑے ہوشیار پالیٹیشن تھے بڑے بھائی کے قتل کے بعد وہ فوراں ہی حسین رضی اللہ عنہ پر حملہ نہیں کرنا چاہتے تھے اس طرح ہاں بات بڑی بھونڈی اور واضح ہو جاتی وہ ہوشیاری سے بوند بوند زہر دینے کے قائل تھے انہوں نے بڑی ہوشیاری سے پہلے تو علی بن عبی طالب کی احظیم شخصیت کے نقوش عوام کے ذہنوں سے مٹانے کی کوشش کی انہیں شہید کروا کے ان کے جسمانی وجود سے تو پناہ مل گئی لیکن لوگوں کے دلوں پر اب بھی وہ چھائے ہوئے تھے اب بھی ان کی عظمت کے لوگ قائل تھے امیر معاویہ کو اپنی شخصیت کو منوانے کے لیے پہلے علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو مٹانا تھا چنانچہ تاقید کر دی کہ خطبے میں علی رضی اللہ عنہ کا نام نہ لیا جائے اس کی بجائے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی آلہ صفات پر زیادہ توجہ دی جائے اگر وہ خود کو علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں پیش کرتے تو لوگ انہیں مطلبی اور چھچورا سمجھتے اور ان کی نیت پر شبہ کرنے لگتے انہوں نے نہایت دانشمندانہ طور پر ایسی حدیثیں تیار کروائیں جن کی روح سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت ظاہر ہوتی تھی علی رضی اللہ عنہ کے ذکر کو یکسر ختم کر دیا اس موقع پر لوگوں نے نائی نائی حدیثیں گھڑ کر لاکھوں کما لیے اور آگے قدم بڑھا تو علی رضی اللہ عنہ کو نظر انداز کرنے کی بجائے ان کے ایوب بیان شروع کرنے لگے صاف الفاظ میں برا بھلا کہنے سے بھی نہ چکے جن لوگوں نے اس رویے پر اعتراض کیا ان کی برہی طرح خبر لی گئی اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کردار وقتی طور پر مبہم ہونے لگا ملک گری کی حوث انسان کو درندہ بنا دیتی ہے خدا جانے کیا ہو جاتا ہے کہ اپنی منزل کا فیصلہ کر کے انسان اندھا دھند آگے بڑھنے لگتا ہے راستے میں جو بھی آئے اسے روند ڈالتا ہے دنیا میں جتنے مظالم حکومت اور سلطنت کے لالچ میں عوام پر ڈھائے گئے ہیں ان کا شمار ممکن نہیں ان کے خیالات سے انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے جب ظلم اپنے عروج پر آتا ہے تو کسی میں اس سے ٹکرانے کی حمت نہیں ہوتی کچھ سہل پسندی آڑے آ جاتی ہے لوگ خاموش پستے رہتے ہیں پڑوسی کی گردن ماری جاتی ہے گھر جلایا جاتا ہے بچوں کو زندہ جلایا جاتا ہے معصوم لڑکیوں کی آبرو ریزی ہوتی ہے تو لوگ سہم کر اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے دبک جاتے ہیں کہ شکر ہے یہ ان پر نہیں بیتی نہ وہ کچھ دیکھنے کی حمت رکھتے ہیں نہ سننے کی اور ظالم شیر ہو جاتا ہے ایک ایک قدم انتہا کی طرف بڑھاتا جاتا ہے دل آہستہ آہستہ پتھر ہو جاتا ہے بھیانک تارین ظلم دیکھ کر بھی متاثر نہیں ہوتا اسے جائز بلکہ اپنے مفاد کے لیے ضروری سمجھتا ہے امیر معاویہ کے زمانے میں زمانہ جہلیت کی بھولی بسری وحشیانہ سزائیں پھر سے زندہ ہو گئیں اسلام نے جن باتوں اور حرکتوں کی مضہمت کی تھی وہ جائز ہو گئیں زندہ انسان کی خال اتروا کر کڑ کڑاتے ہوئے تیل میں جھونک دینا گدی سے زبان کھچوا لینا ایک ایک عزو الگ کر کے کئی کئی دن تڑپا کر مارنا اور یہ مظالم چوراہے پر سب کے سامنے کیے جاتے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور دل پتھر ہو جائیں لطیف جذبات کا گلہ گھڑ جائے نفسیاتی طور پر بے حصو ہو جائیں اتنے خوف زدہ ہو جائیں کہ صرف جان بچانے کے لیے خود وحشیانہ حرکتوں پر تیار ہو جائیں دل ایسے ہو جائیں کہ باپ بیٹے کا ماتم نہ کرے بھائی بھائی کا گلہ کار دے کٹھ پتلیوں کی ترہاں حکم مانے